آئیں گے آج کی جو تھرڈ ریسپی ہے یہ ہے گلاب کا شربت اور میں کرا چکی ہوں مسالہ واننگز پہ لیکن چوکے گرمیاں آگئی ہیں یہ میرے فیملی کی جو اریجنل ریسپی ہوتی ہے میری بہن سے میں نے سیکھا تھا اور بے حد مزے کا بنتا ہے اور باہر بھی رکھا رہے پورا سال خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ بنائیں ابھی سے بنائیے رمضان سے پہلے بنائیے اور میری چاہنے والے کھویٹا میں ہیں تائنکیو سو مچ فوزیا کہ وہ مجھے وہاں سے گلاب کا ارخ بھیج دیتی ہیں دیتو کمپنی کا یوز کریے ایک دو تین آتشہ آتے ہیں اس میں یک آتشہ دو آتشہ س آتشہ تو میں س آتشہ والا یوز کرتی ہوں اس کا مطلب تین آتشہ والا سٹرونگ ہوتا ہے کالر ہمارے ساتھ اعلیٰ بات کرتی ہوں اسلام علیکم فاروق علیکم اسلام آپ کیسی ہیں آپ دعا ہے بیٹا خیریت سے ہوں آپ بتائیے بیٹا بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ اتنا کچھ تو آپ لوگ نے کر دیا میرے لیے ہرا کے کارڈ ابھی دکھاتی ہوں میں اوف ماشاء اللہ نہیں نہیں آپ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ جتنی ایفرٹ اور جتنی ریسپیس کے لیے آپ کھپتی ہیں نا اور یہ اس کے مقابلے میں ہماری تمام سینس کی جو ایفرٹس ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے نہیں بیٹا بس آپ لوگوں کا پیار ہے دعائیں ہیں بہت بہت شکریہ جی بیٹا آپ 99,000 آپ کے جو میمبرز بھی ہو گئے ہیں ماشاء اللہ بلکل انشاء اللہ اسی ہفتے ہاں we will be 1,000,000 ممبرز انشاء اللہ جمعہ کے مبارک دن پر آپ آئیے رکھیے گا اگر ہو جائیں تو نا پانچ دن میں انشاء اللہ ہو جائیں گے اب میں بھی ریکویس کر رہا ہوں فسرے کے جلدی الڈی سیجھو لائے کریں تک کہ یہ سیلیبیٹ چرسکے فائیڈے والے انشاء اللہ انشاء اللہ جی بیٹا اور بتائیے سب خیریت تینکیو سو مچ فور بینگ ویڈ می اور خوش رو بیٹا آپ رکھ سب میرے تمام ویورز کے لیے میرے لیے یہی دعا ہیں اچھا جی گلاب کا شربت تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ گلاب کے شربت کے لیے آپ کو ارکے گلاب چاہیے کوئی بھی ارکے گلاب سے بنا لیں ایسا کوئی ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے لیکن بہتر ہے دیتو کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے ملتا ہے کراچی میں آل گوڈ سپر مارکٹ ساہیے ٹھیک ہے سا آتشہ کا آپ لیں گے گلاب کا ارکھ ڈیڑھ کپ یا ایک کپ ہو چکا ہے بریک کا ٹائم بریک سے واپس آکے تھرڈ ریسپی کو کنٹینیو کرتے ہیں رہیے میرے ساتھ and keep watching مسالہ ماننگز ٹی I am back with you ناظرین and تھرڈ ریسپی شروع کرنے چاہ رہی ہوں تھرڈ ریسپی کے لیے گلاب کا شربت بنائیں گے اور یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ بنا کے رکھ لیجئے اچھا اس پہ مجھے یاد آ رہا ہے رمضان شریف بھی آ رہے ہیں آپ بنا کے رکھیں میں پرسوں فرائیڈی کے دن یا I think فرائیڈی کے دن میں میری ایک بہت ہی پیاری سی فین ہے بہن میری ہیں عائشہ عمران ان کے گھر ہم وزٹنگ گئے تھے تو انہوں نے مجھے ایک ٹپ بتائی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سو روپے کلو سب کوئی پتہ ہے بہت مہنگے ہو جاتے ہیں آج کل عمروط کافی سستے ہوئے ہوئے تو انہوں نے مجھ سے اتنی زبردستی ٹپ شیئر کیے عمروط کو فریز کرنے کی and I was like شاک کہ اچھا عمروط بھی فریز ہوتے ہیں تو میں نے اسی وقت ان سے کہا تھا کہ عائشہ یہ ٹپ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گے انہوں نے کہا ضرور آپ بتا دیجے گا آپ کیا کروگے آپ لیں گے عمروط لے لیجے پانچ کلو عمروط لے لیجے اور اس کو اچھی طرح دھوئیے دھونے کے بعد آپ اس کے سلائسز چھلکے کے ساتھ اس کے سلائسز کاٹ لیں جس طرح سلائسز یا کیوبز جس طرح آپ رمضان میں فروٹ چاٹ میں یوز کرتے ہیں اسی طرح آپ اس کو کاٹ لیجے کاٹنے کے بعد آپ اس پہ چھڑک دیجے چینی جس طرح میں نے آپ کو سٹرابریز پہ چینی چھڑکنے کے لیے بتایا ہے تو پانچ کلو عمروط پہ آپ اندازن لے لیجے کم از کم کلو ڈیر کلو چینی ڈیفنیٹ لی جائے گی ٹھیک ہے دو کلو بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں بکس فروٹ چاٹ میں تو ہم چینی کا استعمال کرتے ہیں چینی ڈال کے آپ اس کو چھوڑ دیجے باہر پڑا رہا ہے کچھ گھنٹوں کے بعد آپ دیکھو گے چینی گھلنے لگتی ہیں عمروط کے ساتھ عمروط کی وجہ سے چینی گھلے گیا تھوڑا سا سرپ ہی ہونے لگتا ہے جب وہ سرپ ہی ہونے لگ جائے آپ کو لگے کہ اس میں سرپ آرہا ہے اس میں شیرہ آرہا ہے اس کا پھر آپ ڈبے یا تھیلیاں ڈبے آپ کتنے بنائیں گے ظاہری بات اتنی جو فریزر میں جگہ نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی زپ لگ بیگ لیجئے اور ایک ایک وقت کے مطابق آپ سمجھ لیں آپ کو ایک ایک پاؤ امروط کٹے وے جتنی آپ تھیلیاں بنا لیجئے زپ لگ بیگ اور اس کو آپ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک رکھتے جائیں تھیلیوں کو اور کر دیجئے فریز رمضان شریف میں یا ویسا بھی کبھی دل چاہتے ہیں فروٹ چھوٹ کھانے کا آپ نے سارے فروٹ کٹے فریزر سے امروط نکالے اور وہ اس میں شامل کر دیا ایسی طرح اگر آپ میرے ساتھ ڈیفرنٹ چیزیں شیئر کریں میری بھی نالیج میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے لیے میں نے اپنے تمام ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں زبردست عدم آ چکا ہے شولہ شیش محل پہ اس کا چولہ کر دیا بند اس کے لیے بکوز پونے بارہ بارہ میں دس کم ہو گیا اور اس کو ہو گیا 40 منٹ یہ بھی بلکل ریڈی ہے چکن چنہ ہنڈی اس کا بھی چولہ کر دیا بند اب آ رہیوں تیسری ریسیپی پہ جو کہ بننے جا رہا ہے گلاب کا شربت گلاب کے شربت کے لیے آپ کو چاہیے چینی ساڑھے ساتھ سو گرام یا تین پاؤ ٹھیک ہے یہ رکھی ہوئے میرے پاس میجر کی ہوئے اب اس میں میں شامل کروں گی اس میں میں شامل کروں گی پانی ڈیرھ کپ ایک ڈیرھ ٹھیک ہے ڈیرھ کپ چینی شامل کریں گے اور اس کا ہم بنائیں گے شیرہ کوئی ایک تار کوئی دو تار کوئی تین تار کا شیرہ نہیں بنے گا پلین آرڈنری گاڑا شیرہ بنے گا پتلا نہیں بنے گا اور ایک ٹپ آپ کا اس شربت کے مطالق آپ کو ایک اور دے دیتی ہوں اگر خدا نہ خاصتہ آپ سے شیرہ گاڑا ہو جائے گا تو بوٹل میں بھر لیں گے سب کچھ ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد آپ کیا دیکھو گے کہ نیچے بوٹل میں چینی جماؤنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے شیرہ بہت زیادہ گاڑا کھ لیا تو گاڑا ہو لیکن بہت زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے تو میں نے لے لیا ادھر ساڑے سات سو گرام شگر اور اس میں شامل کر دیا ڈیڑھ کا پانی ٹھیک ہے اور اس کو ہم کریں گے کوک کوئی اگر ایسی چیز نظر آ رہی ہے چینی میں تو آپ نکال دیجئے اس کی کچھ کچھ ہے ہی نہیں اس میں پانی چینی سب کے گھر میں موجود ہے آپ کتنا سستہ پڑتا ہے آپ دیکھو گلاب کا ایک سے سوا کپ ڈال دیجئے گا میرا خالص میرا ایک کپ بھر کے ہے بچوں کو بچے دودھ نہیں پیتے آپ اتنے مہنگے مہنگے بزار سے شربت لے کے آتے ہو بچوں کو رات میں دن میں جب دودھ دیتے ہیں دھوپ اتنی تیز ہو رہی ہے بچے سکول سے آتے ہیں کول ڈرنگز پیتے ہیں تازہ تازہ گھر کا گلاب کا شربت ان کے لئے بنا کے فریج میں چل رکھیں وہ آئیں ان کو دیں آپ یقین جانے اندر سے تسکین سکون ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ریسیپی بہت اچھی طرح سے میں اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ چینی گھل جائے چینی گھلنے کے بعد تھوڑا سا شیرہ ہم پکائیں گے زیادہ نہیں تھوڑا سا پکائیں گے اور اس کو پھر اس میں ڈال دیں گ گلاب کا ارخ اور میں ڈال دوں گی اس میں تھوڑا سا ریڈ کلر دیکھیں گے جتنی ضرورت ہے کوٹی ٹی سمون سے زیادہ نہیں جائے گا گلاب کا ارخ کوئی بھی کمپنی کا لیلیں وہ آپ کی مرضی ہے سہری بات ہے آپ لوگ باہار ہیں اگر دیکھتو وہاں نہیں ملتا ہے کوئی بات نہیں use اینی گلاب کا بس کوشش یہ کریے گا تھوڑا سا سٹرونگ فلیور ہو اچھی خوشبو والا ٹھیک ہے جب تک شیرہ پکرا ہے ویلکم جی ایک لاسٹ میسیج پڑھ کے میں جا رہی ہوں وہاں پہ بہت سارے لوگ نے میسیج بھیج ہے اور مجھے وش کیا ہے Dr. Sadaf Haseeb سلام auntie I have been trying to call you but no luck we are lucky to born in your era where cooking is no longer a trait of the ignorant woman I would love to talk to you and tell you how much I respect you please visit me whenever you come to Melbourne Australia I would love to have you jzaak allah khair bêta khush rau abad rau and alhamdulillah I am so lucky that I am so lucky that I and thank you so much Canada America and Mumbai thank you so much I am my recipe I remember I am a tip I will tell you I this is sheerah been I میں نے چھولا اس لئے بن کر دیا تھا بلکہ بن کر یہ دیکھیں بس کوئی ایسا خاص گاڑا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے لیکن تھوڑا سا گاڑا ہے بلکل پتلا نہ ہو اب ہم کیا کریں گے چھیرہ جب ہو جائے اس میں آپ دیکھیں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں کلر اور یہ ریڈ کلر ہے ای لائکٹ لائٹ ای رونٹ لائکٹ ویری تیز جیسا بازار میں ہوتا ہے لیکن بہرحال آپ کی مرضی آپ دیکھ لی جائے گا بس ابھی اگر تھوڑا ڈاک کریں گے تو پانی میں جانے کے بعد تو اور آخر میں آپ اس میں ڈال دیجئے ٹھیکے ایک کپ ارخے گلاب بس تیارے گلاب کا شرمت بھر لیجے sterilized bottles remember I want to just show you the color اور اس میں مزید چینی نہیں جائے گی بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ شربت بنا کے اور پھر مزید اس میں چینی ڈالتے ہیں تو چینی کو ہی ضرورت نہیں آپ کو ڈالنے کی ٹھیکے جی گلاب کا شربت بھی ریڈی ہے بریانی ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس میں برف ڈال لیجے گا بوٹل ہے میرے پاس میں بوٹل بھر لیتی ہوں کشربت اجزہ چینی 750 گرام پانی ڈیٹھ کپ ارکے گلاب ایک کپ لال رنگ چھٹکی بھر ترکیب ایک برتن میں ڈیٹھ کپ پانی اور 750 گرام چینی کو ملا کر پانچ منٹ کے لیے پکائیں یہاں تک کہ یہ گاڑا ہو جائے اب چولے سے ہٹا کر ایک کپ ارکے گلاب اور چھٹکی بھر لال رنگ شامل کریں اچھی طرح مکس کریں پھر تھنڈا کر کے ساف ستری بوٹل میں بھر لیں گلاب کا شربت انگریڈینز مزیزیجا گاڑی